السلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں آپ کی دعاوں سے یہ چاول میں نے آدھا کپ بھگوئے ہیں دو گھنٹے پہلے یہ آٹا ہے تقریباً آدھا کلو میدہ آدھا کلو فائن آٹا اور ایک پاؤ گیہوں کا چککی کا آٹا اس میں میں نے نمک ڈالا اور دو سے چار چمچ گھی کے چار چمچ گھی کے ڈالے میں نے اس میں اب میں اس کو مکس کروں گی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے چاول دکھا رہی ہے پھر آٹا دکھا رہے یہ بن کیا رہا ہے تو جی جناب آج آپ کی اپنے کچن کوکویت رہانہ میں بن رہا ہے کھیر پوری جی کس کس کو پسند ہے کھیر پوری ذرا بتائیے گا مجھے کومنٹس کر کے چلے جی وہ میں نے آٹے میں پہلے گھی کا مہون ڈالا اور نمک ڈالا اب میں آٹے کو لگا کر ایک طرف رکھ دوں گی جب تک کھیر بنے گی تک تک ہمارا آٹا لگ کر ریڈی ہو جائے گا مجھے دو گھنٹے تو اس کو دے دیں آرام سے دو گھنٹے میں کھیر ریڈی ہو جائے گی چاول میں نے بھیگونے کے بعد اس کو چاول کو میں نے چھان لیے تھے بھیگے ہوئے چاول دو گھنٹے کے بعد اور اور میں نے اس کو پھر ہاتھوں سے مسل مسل کر پہلے ہاتھ اچھے سے دھولیے میں نے اس کو پیس کے وہ رکھا ہوا ہے دیکھیں وہ نظر آ رہی ہے آٹا اچھے سے گند گیا ہے اب میں اس کو آٹے کو سائٹ پہ رکھتی ہوں اور ہم آتے ہیں اب کھیر کی طرف چینے جی کھیر کی جانب آنے کے لیے دودھ کو میں نے کافی دیر سے اُبالنے کے لیے پکانے کی رکھا ہوا ہے دو کلو دودھ لیا تھا میں نے دودھ بہت اچھی طرح سے پک چکا ہے یہ دیکھیں کناروں سے پتہ چل رہا ہے کہ کافی دیر سے یہ پک رہا ہے سائٹ پہ جو ملائی آتی ہے میں اس پہ ڈال دیتی گئے دیکھیں جی یہ میں نے جو ہاتھ سے مسل مسل کے چاہروں کو چورا کر دیا تھا وہ میں اب کھیر کے دودھ کے اندر ڈالوں گی تو اب یہ بنے گی ہماری مزیتار سی کھیر جی ویورز اب ہمیں اس میں بڑا کام کرنا ہے کہ ہاتھ کو ہمیں مسلسل چلاتے رہنا ہے میں ویڈیو کٹ کٹ کر کے بناوں گی تاکہ آپ لوگ پریشان اور بور نہ ہوں میں نے تقریباً دو سے دھائی گھنٹے تک اس کو چلائی ہے تب یہ جا کے بلکل ماوہ ٹائپ کی کھیر بنی ہے ایسا لگ رہا ہے آپ کی موہ میں جب یہ چمچ جائے گا ایسا لگ رہا ہے آپ نے بہت سارا کھویا یا ماوہ اس میں ڈالا ہے اس میں ملائی کی پیسیز ایسے بنیں گے دیکھیں جی یہ سائٹ سے جو ملائی کی پیسیز جمتے جا رہے ہیں میں اسے سائٹ سے نکال نکال کے سینٹر بھی کرتی جا رہی ہوں بس یہ سارا بہات کا کام ہے سارا سلو فلیم پہ پکانا ہے سٹارٹ سے لے کر اب تک آخر تک ہمیں کھیر کو سلو فلیم پہ ہی رکھنا ہے اور اوپن لیڈ کے ساتھ لیڈ نہیں کور کرنی کیونکہ اسے ہم نے چلانا ہے اس وقت تک جب تک چاول اچھے سے گل نہ جائے جب چاول گلیں گے تو پھر چینی کی باری آئے گی ویورز جی جہاں تو ہمیں چلانا ہی ہے جو ایک چاول گل گئے اب میں نے اس میں ڈال دی ایک پیالی تقریبا ٹین ٹیبل سپون شگر جو بلکل پرفیکٹ بلکل پرفیکٹ یہ میں نے کتنی دیر سے پکانے کے بعد یہ دیکھیں کناروں سے پتا چل رہا ہے کہ میں کتنی دیر سے پکا رہی ہوں اب چینی ڈال کے اسے میں تھوڑا سا اور پکاؤں گی پھر اس میں ہم ڈالیں گے پسی ہوئی الائچی کے دانے اس کا کور ہٹا دیں گے صرف ہم اس میں دانے ڈالیں گے چار سے پانچ چھوٹی الائچی لے لی ہے کیونکہ الائچی کے موں میں اگر کسی کو آتے ہیں مجھے تو خیر بہت پسند ہے مگر کسی کے موں میں آتی ہے وہ ذائقہ ان کا پھر مو خراب ہو جاتا ہے کہ یہ کیا خید تو اچھی تھی مگر الائچی نے آ کے مو خراب کر دیا تو ویورز الائچی کی دانوں کو ہمیشہ باریک پیس کر یا کوٹ کر میں نے باریک کوٹا ہے اسے ہمام دستی میں اس کو پھر ڈالیں گے اس میں ہم چینی پہلے تھوڑا سا پکا لے کیونکہ چینی نے بانی ریلیز کر دیا ہے تو تھوڑی سی اور رنی ہو گئی ہے ہمیں رنی نہیں رکھنی یہ رنی سی تھوڑا اور تھک ٹیکشور دینا ہے کیونکہ یہ تھنڈی ہونے کے بعد تو بلکل جم جائے گی ہے اور ہمیں جمانے والی نہیں رکھنی کیونکہ ہمیں یہ کھانی ہیں پوریوں سے ہم وہ ہاتھی کٹونیوں میں اس میں جماتے ہیں وہ ہمیں نہیں اگر وہ بنانی ہوتی تو ہمیں بہت پکانا ہوتا چلیں جی اب میں نے اس میں الائچی پاورڈر تقریباً ہاف ٹیبل سپون بھر کے ڈال دیا چار پانچ چھوٹی الائچی دانوں کو اگر ہم نکالیں گے تو وہ ہاف ٹیبل سپون ہی بنتا ہے پسنے کے بعد یا کٹنے کے بعد میں نے کوٹ کے ڈالی یہ تاکہ اس میں دیکھیں اس کو آپ وہ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے کھیر کے اندر ہی رہے سائیڈوں پر چپک کر نہ بن جائے وہ تو پھر کسی کام کی نہیں تو جو سائیڈوں میں جم جاتی ہے اس لیے ہمیں بہت توجہ سے کرنا ہے یہ تو ویورز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے کھیر پوری کی ریسپی پسند آئے تو لائک دیجئے اور شیئر کیجئے فرینڈز کے ساتھ اور فرینڈز کے فرینڈز کے ساتھ اور اپنے پڑوسیوں کو بھی شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی ایسی مزے کی کھیر کھانے کو ملے دیکھیں اب یہ سائیڈوں سے پتہ چل رہا ہے کہ کھیر دوبارہ سے تھک ہونا شروع ہو گئی ہے اب میں نے اس میں ڈالنے لگی ہوں نہیں ابھی نہیں تھوڑی دیر بعد میں ڈالوں گے ابھی تمہیں اس کو چلا رہی ہوں کیونکہ مجھے اچھے خاصی تھک لگ رہی ہے یوں پتہ نہیں چلے گا جب ہم رکھیں گے اس کو تھوڑی دیر دیکھیں میں نے اسے رکھ دیا ہے اب یہ دیکھیں کتنی تھک لگ رہی ہے اب میں اس میں ڈال دیوں گی کٹا ہوا کھوپرا یہ بھی میں فریش لے کر آئی تھی ناریل یہ ناریل یہ اور بادام بوائل کر کے چلکہ ہٹا دیا تھا ہلکے گرم پانی میں رکھا تھا میں نے باداموں کو اور پستہ کو پھر چلکہ ریموف کر دیا اب میں بادامیں ساری اس کے اندر ڈال دوں گی تھوڑی یاد رکھوں گی شاید گارنش کے لیے اب پستوں سے ہم اس کو گارنش کریں گے تو کھیر ہماری ریڈی ہو چکی ہے ہلکی ہلکی تھنڈی بھی ہو چکی ہے کیونکہ میں نے اسے چولے سے ہٹا لیا ہے چولے پہ ہم نے رکھ دی ہے کڑائی جس میں بننی جا رہی ہیں پھولی پھولی بہت خستہ سی پوریاں جی ویوورز یہ پستہ میں نے آپ کو دکھا ہے اس سے ہم کریں گے گارنش دیکھیں جی کھیر کتنی اچھی بن گئی ہے تھوڑی سی تھنڈی ہوئی ہے زیادہ تھنڈی نہیں نہیں تھوڑی سی اور تھنڈی ہوگی تو تھوڑی سی اور تھک ہو جائے گی مگر ایسی نہیں جو پیالیوں میں جماتے گی بنے گی پوریوں سے کھانے والی چلے اب ہم اس میں اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں ڈش آؤٹ کرنے کے بعد ڈش آؤٹ کرتے ہیں ڈش آؤٹ کرنے کے بعد ہم اسے گارنش کریں گے پھولی پھولی پوریاں بنی جا رہی بن رہی ہیں یہ دیکھیں ہاں ویوورز یہ پھولی پھولی پوریاں بنتی ہیں آدھا کلو میدہ آدھا کلو فائن آٹا ایک پاؤ گیہوں کا آٹا موہن چاٹیبل سپون سالٹ ایس یو لائک میں نے ڈالا ہے اس میں تقریباً ون ٹی سپون آپ زیادہ کم اپنی مرضییں کر سکتے ہیں ویوورز یہ پوریاں فرائی ہو رہی ہیں دیکھیں کتنی پھولی پھولی پھولیاں بن رہی ہیں گھی اس کے لئے گھی یا آئل آپ جو کچھ بھی لیں میں نے اس میں گھی لیا ہے گھی یا آئل جو کچھ بھی لیں اسے اچھی طرح سے گرم ہونا چاہیے جبھی آپ کی پھولی پھولے گی اور پھولی کے اوپر سے تھوڑا تھوڑا آئل یا گھی ڈالتے جائیں تو اور اچھے سے پھول جائیں گی خیر یہ بات تو سب کو پتہ ہوگی کہ اس کے اوپر پھولی کے اوپر ڈالیں گے تو یہ بہت پھولنے لگ جائے گی چلیں جی اب ہم اس کو کرتے ہیں آپ کی لئے ریڈی یہ دیکھیں جی یہ کھیر اور یہ پھولی پھولی پھولیاں خستہ اتنی کرسپی بنی ہے اور سافٹ بھی اتنی ہے دیکھتی ہیں کرسپی مگر یہ مو میں جیسے ہی جائے گی اتنی سافٹ ہے کہ آپ سوچ ہوگی بنائیے گا ضرور اور فیڈ پیک بھی ضرور دیجئے گا جی ویورز اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ